بی ایس پی سپریمو میاورتی نے ایک بیٹھک کی ہے اس چناؤی نتیجوں پر اس بیٹھک میں سنگٹھن کے پدادکاری بیدھائک سمیت کئی لوگ موجود رہے وی ایس پی نے ویہار میں اس سال کے آخر میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے ساتھی دوزار بائیس پہ ہونے والے یوپی ویدھان سبا چناؤ سے پہلے سنگٹھن کو مجبوط کرنے کو لے کر بھی چرچہ ہوئی ویہار ویدھان سبا چناؤ لڑے گی بی ایس پی دلی سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں دوزار بائیس یوپی ویدھان سبا چناؤ پر بھی منتھن کیا وی ایس پی سپریمو میاورتی نے بیٹھک مسنگٹھن کے پدادکاری اور ویدھائک موجود رہے دلی میں بی ایس پی کی یہ ماتپون بیٹھک ختم ہوئی ہے سر آج کی بیٹھک میں کیا کچھ رہا ہے آج کی بیٹھک میں مولتہ روپ سر سنگٹھن کا پردیس لے سے بھوت لیویل تک کا سنگٹھن کا سروپ انہوں نے ایک نیا بنایا ہے اسی ادھار پر آج نردیس دے دیا کہ جا کر کے آپ لوگ جو ہم سروپ بتا رہے ہیں اسی کا دار پر سنگٹھن کو تیار کریں لیویل پر لوگوں سب کا انہوں نے ایک اسٹرکچر بنایا ہے اسی کا دار پر تیار کرنا ہے دو ہزار بائس کے لیے خاص طور پر اڑھنی آہ یہ سب سے زیادہ ہمارا کام کرتا ہے سنگٹھن کے بدولت پر ہی ہم لوگ لڑتے ہیں ساپ طور پر یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے راج بھر جی کو جو ساپ طور پر کہہ رہے تھے کہ دو ہزار تیاری کی گئی ہے اور سب ہی کارکرتاؤں کو بسپا سپریموں مائیواتی کی طرف سے دشا نردیس دیئے گئے ہیں آج کی بیٹھک تھی ہماری بھان مائیواتی جی نے تمام پردیس سے اور دیس سے آئے ہوئے کارکرتاؤں میں بہت جوس اور اومنگ بھرا ہے بہت اُسساہ آیا ہے بھان جی کی باتوں کو سن کر کے اور بھان جی نے کارکرتاؤں کو ایک خاص دشا نردیس کے تحت نیتی کے تحت کام کرنے کو کہا ہے کہ سماج کے سب ہی طبقوں کو سب ہی برگوں کو ساتھ لے کر کے چلنے کو کہا ہے بہن مائیواتی جی ہم لوگ جو راجشری ادھیکچ ہیں بہن مائیواتی جی انہوں نے آج سب کو سمودت کیا اور طریقہ بتایا ہے کیسے آگے بڑھنا ہے اور پارٹی کو کیسے مضبوط کرنا ہے اور بھاگے مضبوطی سے آگے سے بڑھنا ہے دیکھیں بائیس کے تیاری تو ہمیشہ رہتی ہے ہم لوگ اس کے پہلے بیہار کا بھی چناؤں ہے اور بنگال کا بھی ہے اس کے بعد بائیس اتر پردیش آئے گا تو اس کے پہلے کی بھی چناؤں ہے امیت دوبے ہمارے ساتھ ورسے یوگی چوڑنا ہے اس خبر پر ان سے جانکاری لیتے ہیں وی ایس پی کی رن نیتی کو لے کر امیت کیا کنس دیکھنے کو ملا بیٹک میں یو پی ویدھان سبا چناؤں بائیس پر نظر بیہار پر نظر پشن منگال پر نظر لیکن جس طرح سے چاہے سپا ہو یا کانگریس ہو لگاتا ہے یو پی کے لئے کے خاص طور محیم چلا رہے ہیں چاہے وہ پردرسن کے روپ میں ہو چاہے وہ سنگوشتیاں جو پارٹیوں کے طرف سو رہے ہیں وہ ہو بی ایس پی کا اس طرح کا کوئی مومنٹ نہیں دکھ رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ مہا عبتی نے کمام سانسر ویدھائکوں اور نیتاؤں کی بیٹک یہاں پر بلائی اور جس میں بیٹک میں سارے کارکرتاؤں بتائے گا کس طرح سے انہیں جنتا کے بھی جانا ہے اور کس طرح سے آگے دو ہزار بائیس کے لیے مجبوط رڑنیتی بنانی ہے حالانکہ اس بیچ بیہار چناو کی بھی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ بیہار کا چناو اسی سال ہونا ہے اسی سال کے لاشٹ میں مہینے میں ہونا ہے اور ایسے میں بیہار کے لے کے بھی پارٹی جو ہے چناو رڑنے کی بات کہہ رہی ہے تو بیہار میں بھی سنگتھن کو لے کے یہاں پہ سے کافی کچھ چرچہ ہوئی ہے لیکن سب سے بڑی بات جو تھی وہ یوپی کے لے کے ہوئی ہے کیونکہ مایوہ تک لگ رہا ہے کہ جس طرح سے پینکہ راندی یوپی میں سکریے ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں بسپا کو ڈیمیج کر سکتی ہیں بہت بہت شکریہ آمید آپ کا اس جانکاری کے لیے تو اتر پردیش ویدان سبات چناو دو ہزار وائیس پر وی ایس پی سپریوں مایوہ تھی کی نظر ہے وی ایس پی کی نظر ہے جائر سی بات ہے اور پارٹیا کافی زیادہ ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہی ہے کانگریس بی جے پی بی جے پی کی سرکار اور کانگریس کی طرف سپریانکہ غادی لگاتار اتر پردیش کا دورہ کر رہا ہے یہ کاریکر طاق سے ملاقات اور جن سنبات ہو رہا ہے تو ایسے میں ایک وقت تک ایسا لگا کہ وی ایس پی کی رن نیتی کیا ہے وی ایس پی کیا کرنا چاہتی ہے کچھ حلچل وی ایس پی میں ہوتی بھی دکھائی نہیں دی لیکن وی ایس پی سپریوں مایوہ تھی نے دلی میں پدا دکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک کر آگامی چناؤں کے لیے رن نیتی بنائی دوزار بائیس یو پی ویدھان سبا چناؤں پر منتن ہوا اور جب سوال ہوا اتر پردیش چناؤں کا تو وی ایس پی کے نیتوائے کہتے دکھائی دیئے کیوں صرف اتر پردیش کی بات بیہار کی بات کر لیجئے